اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی آٹھ دست دن سے میں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا تو آٹھ دست دن کے بعد دوبارہ حاضر ہوں آپ سب کے سامنے اس وقت ایک معاملہ جو کہ عوام کے لیے بہت ہی زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے اور بہت تکلیف دے ہے وہ میرے سامنے اسی بیماری کی دوران ہی میرے سامنے آیا کوئی جاننے والے تھے تو ان کا گھر کا وہ تنخواہ دار بندہ اور اس کی تنخواہ زیادہ زیادہ پینتیس چاریس ہزار پیہ تنخواہ ہوگی منتلی اس نے قرائے پہ گھر بھی لیا ہوا ہے بچے بھی ہیں ان کو پڑھانا بھی ہے اس کا سارا سسٹم بھی اس نے شروع کر رہا ہے کچن بھی ہے تو اس کا جو بیل آتا تھا نا وہ منتلی بیل اس کا تقریباً آتا تھا تیرہ ہزار بارہ ہزار اس طرح کا بیل آتا تھا اس کا ایک تم بیل آیا اٹھائیس ہونتیس ہزار پیہ مطلب اب بیل جو بڑھتا ہے نا وہ ڈبل نہیں ہوتا ہے بلکہ ڈبل سے تھوڑا سا زیادہ بیل ہو جاتا ہے یہ ہر بدے کے سامنے یہ پرابلم آ رہی ہے اور آپ لوگوں کے بھی لمحے ہوگا کہ اس طرح کے بجلی کے بلوں میں یہ مسئلہ اتنا بڑھا ہو گیا جو کہ پہلے نہیں تھا تو اب دیکھا تو جائے حکومت ابھی بہت کچھ کہہ رہی ہے کہ ہم اس میں بڑا کوشش کر رہے ہیں ہم ڈالر نیچے لارہے ہیں ہم پٹرول کی قیمت کو مستحقم کریں گے ہمیں آئی ایم اف کا بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا ہم نے ان سے بڑا معاہدہ کیا ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں دیکھنا یہ ہے سلاب آ گیا سلاب کی بھی برابنز آ گئیں اصل میں ایک جو ملک ہوتا ہے اور یہ اتنی بائیس تیس چوبیس کروڑ کی قوام کا ملک ہے اس میں اس طرح کی تو پرولنز بشمار ہر سال آنی ہوتی ہیں لیکن یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ اس کی وہ پلاننگ کریں جیسے تھوڑا سا میں یہ بھی بات کرتا ہے چنہوں کہ سلاب کی پلاننگ جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ انڈیا میں اتنی زیادہ تباہی نہیں آئی جو کہ بارے سات ملک اور اتنی بڑی عبادی کا ملک ہے بارشیں وہاں بھی ایسی ہیں یہاں بھی باسے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس ساڑھے سات سو آٹھ سو چھوڑ چھوڑے ڈیم بنا لیے پانی سٹورج کے لیے تو جب بارش ہوئی تو اس میں ان کا تقریباً ڈائی تین سو ڈیم جو ہے نا وہ فل ہو گیا بھر گیا اور اس میں سے کوئی دو سو ڈیم جو ہے نا ڈیٹھ سو دو وہ آدھا بھرہ باقی بھی ڈیٹھ سو کے قریب اور اس سے زیادہ جو ہے نا ان کے ڈیم خالی رہے اس طرح ایک پانی انہوں نے ریزرو کر لیا پانی کی وجہ سے جو تباہی اور بربادی ہوئی اس سے بچ گئے اور آئندہ کے لیے ان کے لیے پانی جو ہے نا وہ ایک سونے کے طرح عوام میں وہ کام آئے گا تو یہ چیزیں پلاننگ کا حصہ ہوتی ہیں حکومت کے جو سربرانے آلہ ہیں وہ کرتے ہیں ادارے کرتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں یہ پرابلم ہے صرف ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنس کر کے عوام کی مشکلوں کو حل نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے آپ لوگ محنت کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں لیکن خدارہ اگر کسی کو آج بوکھ لگی ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا آپ دس دن بعد روٹی کھائیں پنہ دن بعد آپ کو بڑی اچھی روٹی مل جائے گی بڑی سستی مل جائے گی تو وہ آج دس دن بوکھیں نہیں رہ سکتے اسی طرح یہ بجلی کا اس وقت مسئلہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے اس وقت بہت بڑا بوجھ بن گیا ہے بہت بڑی مسئیبت بن گئی ہے گھر کا کرایا دیں بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں کچن کریں یا بجلی کا بل دیں اس سے جو سب سے بڑا جو ظلم ہوا ہے اس سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ ایک بندے پہ اگر ایک دم بل آ گیا ہے تو وہ بچارہ محکمے کے پاس جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں مان لیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ظلم کر کے میرا بل دو گناہ تین گناہ زیادہ کر دیا ہے تو اس میں اب یہ میر بانی فرمائیں کہ آپ میری کوئی ایک ساتھ کر دیں تو کم سے کم میری تین قسطیں کر دیں تاکہ میں یہ بل ادا کر سکوں میں ادا کرنے سے بھاگ نہیں سکتا کیونکہ کوئی امت میں چھوڑتی نہیں گریب آدمی کو تو ویسے نہیں چھوڑتی تو اس لیے میں اس کو ادا کرنا میری لی ضروری ہے ادا کرنا چاہتا ہوں تو آپ میر بانی کر کے تو یہ مجھے ایک ساتھ کر دیں میں اس کی پیمنٹ کرتا رہوں گا جو نیا بل آئے گا اس کا بھی ساتھ پی کروں گا اس کی بھی قسطیں دیتا رہوں گا لیکن میں نے اس بندے کو دیکھا جو میرے پاس بندہ مجھے بیماری کے دوران ملا اس نے اتنے اتنے بڑے لوگوں کے پاس گیا اتنی سفارشیں کروائیں محکم ہو گیا تو وہاں اس کا بل جو ہے نا وہ ایک ساتھ نہیں ہوئی زیادہ سے زیادہ انہوں نے کیا کیا کہ پورے بل میں سے انہوں نے آٹھ دس ہزار رپے کیس کی قسط کر دی تو اس کے بعد اس کو کہا جی کہ آپ نیکس منٹ یہ سارا بل جمع کروائیں گے تو یہ عوام کے ساتھ ظلم ہے یہ پاکستان کے جو ہمارے حکمران ہیں ان کو اس بات پر بڑا غور کرنا چاہیے کہ لوگوں کو رلیف کس سے جلدی یہ رلیف جو ہے نا اس میں دن نہیں ڈالنے چاہیے عوام کو رلیف دینے میں رات دن آپ ان معاملات پر غور کریں اور اس پہ کام کریں اس پہ ورک کریں اور آپ کی بڑی مربانی جتنی جلدی ان کو رلیف دیں آپ لوگوں کے پاس جو حکمران ہیں وہ بہت پیسہ ہیں بہت ان کو تو مسلم سائل ہی نہیں ہے تو ان کو کس طرح درد ہوگا عوام کا اس چیز کو درد کو محسوس کریں اور عوام کو سہولت دیں اور ان کے ایک تو بلوں میں کمی لائیں اور دوسرا ان کو ایک ساتھ میں ادا کرنے میں سہولت دیں ان کے ساتھ ظالمانہ رویہ نہ رکھیں اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہو اور اللہ کو نراض نہ کریں آپ لوگ